بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا ویلکم ہے میرے چینل پر کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کو شکر ہے میں بھی ہم بلکل خیریت سے ہوں فیٹ الحمدللہ اور عجیب یہاں میں اس وقت باہر آئی تھی یعنی ٹیل سائٹ پر آئی تھی تو مجھے موسم بہت بیارہ سا لگ رہا تھا اور ساتھ میں پرندے بھی کافی اشتران سے چہ چہار رہتے ہیں اس پرانس کافی اچھا ویدر ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ موبائل سے کچھ ریکارڈ کر گیا جائیں اور دیکھیں آپ کو یہاں پر درک کوئی سان ہکتے ہو دیکھ کے پتا چل رہا ویسے ونٹر کا ٹائم ہے تو کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواہی چلی ہے تو جی اب بس یہاں تھوڑا سا انجوائی کی ہے اب اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوا یہاں پہ جی میں کچن میں آئی تھی تو یہاں پہ امی نے گاجر کا مربع بننے کے لئے رکھا ہے یہ دو کلو گاجر کا مربع ہے اور امی نے بس اس میں سمپلی چینی ڈال کے ایک کلو یعنی دو کے لئے ایک کلو چینی لیے آدھے کا حساب رکھتے ہیں چینی جتنی گاجر ہے اور سادھی چینی تو وہ ڈال کے بس اسے ہلکی کور کر کے رکھ دیا تھا ہم یہاں شکر سے بنا رہے ہیں آپ کی مرزی آپ جس سے بنایا اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد جب یہ ہلکی سوفٹ ہونے لگی اس میں الائچی ڈال دی اور پھر الائچی کے ساتھ اسے پکا رہی تھی اور بس یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گی اور شیرہ ریڈی ہو جائے گا تو چولہ بند کر کے اس میں ایک دو ڈرپ کے ریسن ڈال دیں گے ہم لوگ اور یہ ویسی کافی ہلتی اور آج کل ونٹر بھی یہ گاجرے میاں آپ بھی بنایاں انجوائے کریں اور اگر آپ کو پوری پروپر ڈیٹیل میں ریسپی دیکھتے ہیں تو بتا دیجئے گا وہ بھی دوں گی اس کے بعد یہاں پہ میں کھانا کھا رہی تھی کھانے میں آج میں نے بیف پریانی بنائی ہوئی تھی اور امی نے بنائے تھے یہ کباب شامی کباب تو شامی کباب کی ریسپی بھی میرے چینل پہ ہیں بیف پریانی کی ریسپی بھی میرے چینل پہ سی ہے میں نے آپ سے ریسپی نہیں شیئر کی ہاں میں لنک ضرور ایٹ کر دوں گی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں مرس توڑ توڑ کے اس کے ساتھ کھا رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ لڑکا جو ہے میری پلیٹ میں ہاتھ ڈالنے کے لئے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اور کھانا کھا کے یہاں پہ میں میٹھا کھا رہی تھی آج میں بہت میٹھا کھانے لگی ہوں مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنی موٹی ہو جاؤں گی کوشش کرتی ہوں لیکن ہوئی نہیں پاتا ہے تھوڑا میں چگ ہی لیتی ہوں اور اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی گجرے لے کی ابھی میں نے ریشنل پہ اپ ڈوڈ کی تھی اس کے بعد یہ نیکس ٹے تھا اور اس ٹیم میں ابھی کھانا کھا رہی تھی یہاں پہ میرے بنائے ہوئے تھے آلو مطر مونگری اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بس ابھی میں جلدی جلدی میں کھانا کھا رہی ہوں اور کیونکہ وہ مجھے ابھی جانا ہے ہم لوگ جانے لگے تھے میری خالہ کے گھر پہ کیونکہ گھر میں تھوڑا سا کام ہونے والا تھا پالیش ہونے والی تھی اور میرا چھوٹا بیٹا ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر نے ویسے احتیاط بولی وہ اس کی تھوڑی تربیہ ڈسرب ہو جاتی تو اس لئے ہم لوگ ابھی جائیں گے نانی کے گھر پہ اور یہاں پہ پالیش ہوگی اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم رات میں واپس آئیں گے جب تک سب سیٹ ہو جائے گا ویسے تو پالیش پہ لے ہوئی تھی تو ابھی دوبارہ دھوڑا سے تچ کرنے تھی تو اس کے لئے ہم یہ آئے ہوئے ہیں تو جی میں ابھی یہاں پہ اپنی خالہ کے گھر آئی ہوں تو کیا کہتے ہیں اور یہاں پہ میرا چھوٹو سا شرارتو سا بس اپنے کام میں مصروف ہے اس کا کام تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے آپ چھوٹے بچوں کے اور تو بس آج کل یہی ہے شرارتیں 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 ہونے لکھیں اور یہ بھی اس کا یہ کام ہے بس اسے بہت دیکھ کے رکھنا پڑتا ہے اس کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے اور ابھی آپ تھوڑی سا یہاں جائیں بیٹھے ہوئے ماں کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ یہاں پہ یہی کوئی کارنامک آدھا ہے تو کافی دھیان رکھنا پڑتا ہے اور مجھے بس اس کے پیچھے بھی رہنا پڑتا ہے اور یہاں پہ بس پالہ کے بچوں سے اور کیا کہتے ہیں ماموں کے بچوں کے ساتھ مشروف تھا تھوڑا کھیل رہا تھا اور بس یہاں پہ ہم دینر کر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ دینر کے بعد بھی ایک بیٹھتن پکڑ کے بیٹھا ہوئے اب جو اس کے بعد ہم گھر جائیں گے اور پھر ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ موسیقی